اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی معلوماتی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دنیا کے محمد و سلمان بھائیوں کو سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور بچیاں اور گھر میں کام کرنے والی تمام خواتین اس سے بھی گزارش ہے کہ یہ اسلامی معلوماتی ویڈیو ضرور دیکھیں اور سنیں اور ان پر تمام مسلمانوں کو اللہ پاک زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے چلیے مسلمی معلوماتی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں سوال توراہ تنجیل وغیرہ دوسری کتابوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں جواب نہیں اس لیے کہ اول تو یعود نصارہ نے ان میں تعریفیں کر دی ہیں یعنی اپنی خواہش سے گھٹا بڑھا دیا اس لیے یہ کتابیں جیسی ناظر ہوئی تھی ویسی ملتی ہی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے اگلی کتابوں کے بہت سے ایک کام منسوخ کر دیئے سوال منسوخ ہونے کا مطلب کیا ہے جواب نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعد ایک کام کسی خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے جب یہ میاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا اور در حقیقت دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہونا بتایا گیا پہلے حکم کو منسوخ اور دوسرے کو ناسخ کہتے ہیں سوال ان چار فرشتوں کے بعد کس کا مرتبہ ہے جواب ان چاروں کے بعد حاملانِ عرش کا مرتبہ ہے پھر عرش ملہ کے تواف کرنے والوں کا پھر ملائکہ کرسی کا ان کے بعد ساتوں آسمانوں کے ملائکہ کا درجہ بدرجہ مرتبہ ہے ان کے بعد وہ فرشتی ہیں جو عبرو عوا پر محمور ہیں بادل چلاتے ہیں اور پانی لاتے ہیں ان کے بعد ان فرشتوں کا مرتبہ ہے جو پہاڑوں اور دریاؤں پر موقع ہیں اور ان کے بعد اور دوسرے فرشتے ہیں پیارے دوستو ان پیاری دینی معلومات کو آگے اپنے والدین ڈشتہ داروں وزید و حکارہ وقت کہ تمام محمد مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اللہ پاک کی ذات ہمیں پائیں گانا نماز پڑھنے کی اور ان پیاری دینی معلومات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگے لائک کومنٹ اور شیئر کریں آمیر یا رب العالمین